بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسان اکفیر میں ساتھ موجود ہیں عدیل سرفراز گزشتہ ویڈیو میں عدیل سرفراز آپ کو معلوم ہے کیونکہ کورٹ کے حوالے سے تمام معاملات اس کو رپورٹ کرتے ہیں کورٹ کی پروسیڈنگ خاص طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے بڑے آئینی اور قانونی مقدمات لائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے رپورٹ کرتے ہیں تفصیل سے ہم نے جائزہ لیا کہ تحریک انصاف نے کن نقاط پر اپروچ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس فیصلے کے خلاف جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا سادر کیا اور اس کے تحت جو الیکشنز تیس اپریل کو پنجاب میں ہونا تھے ان کو پوسٹ پون کر کے آٹھ اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کر دیا اپنے طور پر اور پھر ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جس میں جو آٹھ مارچ کا نوٹیفکیشن تھا کہ تیس اپریل کو انتخابات ہونے ہیں اس کو بھی ویڈراؤ کر لیا گیا اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اب کیونکہ یہ اب کسی بھی دن یہ کیس ٹیک اپ ہو جانا ہے اور اس کیس میں پروسیڈنگز ہوں گی یہ تو ابھی معلوم پڑے گا کہ کس دن کی سپلیمنٹری کاؤز لسٹ میں یہ کیس لگتا ہے کیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے لیکن کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ اور جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہیں یا جو ممبران ہیں وہ اپنے اس فیصلے کا دفاع کر پائیں گے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس فیصلے میں اس پر ذرا رائے لیں گے عدیل سرفراز سے عدیل سرفراز صاحب فیصلہ آپ نے پڑھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور آٹھ صفات کے اس فیصلے کی سمری اگزیکٹیف سمری یہ ہے کہ نہ پیسہ ہے نہ سیکیورٹی ہے اس نے بھی انکار کر دیا اس نے بھی انکار کر دیا لہٰذا جو آئین مجھے پابند کرتا ہے کہ میں نے الیکشن کروانے ہیں وہ میں کروانے سے کاثر ہوں اور آٹھ تاریخ لگا دی گئی عدیل اس میں کچھ بہت چیزیں انفرسٹنگ ہوئی ہیں میں کچھ جزیات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے اس فیصلے کا دفاع کر پائے گا پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیونکہ اس ڈیسیزن سے جڑا ہے جو آیا تھا کہ ڈریکشن آئی تھی بڑی کلیر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صدر پاکستان کو گورنر خیبر پختون خواہ کو اور وفاقی حکومت کو کہ تمام لوگ اپنی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں اور دو صوبے جہاں پر اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں وہاں پر الیکشن کروائیں اس کے بعد ایک رکھا لکھا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے صدر پاکستان کو کنسلٹیشن کے حوالے سے اور اس کنسلٹیشن میں انہوں نے کہا کہ تیس اپریل سے سات مئی تک کوئی تاریخ تجویز کر دیں صدر پاکستان نے تیس اپریل جو ہے اس کی تاریخ تجویز کر دیں انہوں نے آٹھ مارچ کو نوٹفیکیشن جاری کیا کہ پنجاب میں تیس اپریل کو انتخابات ہوں گے اور درخواستیں اور یہ سارا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اس دوران جو ہے وہ پھر یہ سارا معاملہ چلتا رہا اور سب کو معلوم تھا یعنی کہ وہ اسے کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے حامد میر سے لے کہ یہاں پر اس شہر کا رہنے والا شہر اقتدار کا ہر صحافی یہ کہہ رہا تھا کہ تیس اپریل کو الیکشن نہیں ہوتے گیم فکس ہے سب کچھ تیہ ہے پھر وہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آتی ہے بائیس مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آٹھ صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیتا اور اس فیصلے میں کہتا ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں ہے نا سیکیورٹی ہے لائن آرڈر خراب ہے پیسے بھی نہیں ہے فلان بھی نہیں ہے فلان بھی نہیں ہے مردم شماری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر پاکستان کے درمیان جب فروری کے مہینے میں رکے بازی ہو رہی تھی پہلا خط لکھا تھا صدر پاکستان نے آٹھ فروری کو الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ یہ آپ کی آئین ازمہ داری ہے آپ پورا کریں مجھے ساتھ آ کے کنسلٹ کریں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر صدر پاکستان نے ایک اور خط لکھا ان کو ستھرہ فروری کو اور کہا کہ یہ بڑی بے حصی ہے آپ کی آپ آئینی ذمہ داری اپنے پوری نہیں کر رہے آپ کو میں نے کہا کہ آپ اس پہ توجہ دیں آئین کا آرٹیکل قانون اور فلان ملک میں فلان سن میں جنگ ہو رہی تھی انہوں نے پھر بھی الیکشنز کروائے تو آپ کو کیا ہو گیا آپ کیوں نہیں کرواتے اس پہ اٹھارہ فروری کو ایک لیٹر لکھا تھا سگندر سلطان راجہ صاحب نے اور اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ صدر پاکستان مائے باپ آپ تو بہت بڑا آئینی دارہ ہے آپ سے ہمیں پیرنٹل گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے لیکن صدر پاکستان صاحب ہم بھی آئینی دارہ ہیں آپ ہمارے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ اچھے الفاظ کا چناؤ کریں گے اور اس میں جو صفحہ نمبر دو ہے اس خط کا اس میں چیف الیکشن کمیشنر نے لکھا تھا واضح طور پر لائن نمبر تین ہے غالباً پہلے فل سٹاپ کے بعد صفحہ نمبر دو پہ جو پہلا جملہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم الیکشن ڈیٹ فکس کریں اسمبلی کے تحلیل ہونے کی صورت میں اب آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے اور اس کو پھر پرسیڈنگ ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ تیگ کی ہے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کر پائے گا کہ ہم نے یہ ڈیٹ درست دی ہے اس میں ان کو کافی محنت کرنی پڑے گی سجیل سواتی وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو عدالت کو کننس کرنے میں کافی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ عدالت نے واضح اپنا جو فیصلہ ہے اس میں لکھا تھا کہ آپ نے انتخابات کروانے مقررہ وقت کے اندر اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو اتنی چھوٹ ضرور دی تھی کہ جو تاریخ ہے اس کے قریب قریب رہ کر آپ کوئی اور تاریخ بھی اگر اس کے قریب قریب رہ کر آپ نے کوئی تاریخ دینی اور آپ قریب مجھے تو تقریبا ہفتہ یا دس دن ہی لگتے ہیں چھے مہینے تو کمس کم نہیں لگتے تو یہاں پر اور اگر اس سنس میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی فیصلے کی بھی اور آئین کی بھی بلکل دوسری جو سب سے اہم چیز اس کیس کے اندر جو گراؤنڈز اس فیصلے میں جو لیے گئے ہیں آہ کل لا منسٹر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی وی کے اندر میں وہاں پر موجود تھا انہوں نے بھی یہی تمام باتیں دورائیں ہیں جو الیکشن کمیشن نے کہیں کہ وزارت دفاع یہ کہتی ہے وزارت خزانہ یہ کہتی ہے پیسے نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے اور کچھ سوالات بھی ہوئے ان سے کہ آہ آہ عمومی طور پر جب آہ آپ نے پی اسیل کا معاملہ ہے پی اسیل کے لیے اگر سیکیورٹی آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو الیکشن کے لیے کیوں نہیں کر سکتے تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ تقریباً ایک مہینے کا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے اور پوری ہمیں فورس چاہیے ہوتی ہے ایک مہینے کے لیے اور اس کا ایریا بہت بڑا ہوتا ہے الیکشن کے لیے اور جو یہ کرکٹ میٹیز ہیں ان کے لیے تو بس دو یا چار کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس کو ہم نے سیکیور کرنا ہوتا ہے انہوں نے یہ تعویل یہاں پہ پیش کی تھی اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ ہماری دو بارڈرز کی اوپر اس وقت ہی جو ٹروپس ہیں وہ بیزی ہیں دشدگردی کو ہم سامنا کر رہے ہیں یا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں الیکشن کمیشن کو عدالت کو یہ سیٹسفائے کرنا ہوگا کہ جو دوہزار آٹھ میں پاکستان میں لائن آرڈر سیچویشن تھی جو پریشرز ہمارے بارڈرز پر دوہزار آٹھ میں تھے یا دوہزار تیرہ میں تھے آج کے مقابلے میں اس سے زیادہ ہیں کیونکہ اس وقت ہم نے الیکشن کروا دیئے تھے نا تو آج حالات کا اس سے زیادہ برا ثابت کرنا ضروری ہوگا جو تھریٹ ہے اس وقت آپ کو یاد ہے دوہزار تیرہ میں خاص طور پر پیپلز پارٹی تو آن لائن جلسے کر رہی تھی این پی تو جلسہ ہی نہیں کر پا رہی تھی بشیر بلور سمیت پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں ان کے شہید ہو گئے تھے وہ الیکشن کمپین نہیں کر پا رہے تھے یہ وہ وقت ہے جس وقت ابھی سانے ایپیس نہیں ہوا تھا زربی عزب آپریشن نہیں ہوا تھا دوہزار آٹھ کا انتخاب بھی لال مسجد آپریشن کے بعد ہوا تھا جولائے دوہزار سات میں لال مسجد آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے سب کو معلوم ہے کہ دسمبر سولہ دسمبر دوہزار چودہ تک پاکستان کس عذاب سے گزر ہے سانے ہے ایپیس کے بعد آپ کا ڈیسائسیو آپریشن شروع ہوا تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب سپریم کورٹ کو سیٹسفائے کرنا ہوگا کہ دوہزار آٹھ اور تیرہ میں اس سے زیادہ برے حالات ہیں اچھا یہاں پر میں تھوڑی سی میری جو رائے ہے وہ ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہے کہ اب یہاں پر صرف الیکشن کمیشن نہیں ہے اب آپ کی پوری ریاست ہی نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں تو سپریم کورٹ کے ساتھ تک جائے گی نہیں ریاست جو ہے وہ آئین کی خلاف یہ ریاستی ریاست تو نہیں چاہتے نا فیلحال کوسچن یہ ہے کہ چند ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں چاہتے وہی ریاست ہے نا سر ہمارے ملک میں یہ پاکستان ہے اب کیا بات کر رہے ہیں یہاں پہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب دیکھنا ہے کہ اس کے سامنے تمام جو ادارے ہیں تمام جو حکومتی محکمے ہیں ایون آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن اب پر سو جب سماعت ہوئی ہے تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم تو الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ایک آئینی ادارہ ہے گو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے زبانی آرڈر کی اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے غلام عمود ڈوگر کا انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور یہ ایک آئینی ادارہ ہے تو ہم انہیں گوڈ فیت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اب یہاں پر آ کر دیکھنا ہوگا یہ جو ایک کیس ہے اور بڑا بہت بڑا امتحان ہے جیسا کہ ٹوٹر کی گولوی چیل رہا ہے چیف جسٹس کا بہت بڑا امتحان ہے اور اس میں چیف جسٹس کیا تمام اداروں سے یہ کہہ سکیں گے یا ان کو احکامات دیں گے کہ آپ انتخابات کریں جب تمام لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا اب وزارت خزانہ سٹیک ہولڈرز ہیں فنڈز انہوں نے فرام کرنے گو کہ وہ درست ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے دیکھیں فنڈز والے معاملے پہ بھی جو مجھے یہ بھی بتائیں اس کے اوپر بھی کیا دفع ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب جب جائیں گے اور پیش ہوں گے اگر ان کو نوٹس ہو جاتا ہے عدالت میں اور عدالت ان کو کہتی ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے کے یہ جو آٹھ صفات کا فیصلہ ہے جو آپ نے اناؤنس کی ہے ڈیسیزن لکھ کر اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو فنانس ایکٹری نے یہ بتایا اور پھر فنانس ایکٹری کو بھی وہ بلا لیں گے کہ فنانس ایکٹری صاحب آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا اور الیکشن کمیشن نے لکھا یا تو الیکشن کمیشن نے آپ کو غلط کوٹ کیا یا واقعی آپ نے یہ بتایا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے آپ پہ ایک ایسا فسکل ڈسپلن فالو کرنا لاغو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ فنڈ سپیر نہیں کر پا رہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ایدھر الیکشن کمیشن یہ ڈیسیزن سناتا ہے اس کے چند گھنٹوں کے بعد آئی ایم ایف سے رابطہ کیا جاتا ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اسلامباد میں ریپورٹرز کو بتاتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی قدمن نہیں ہے حکومت پاکستان پہ کہ وہ اپنے کسی بھی آئینی معاملے سے جو ہے وہ اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ اتنا لوس ہے یہ معاملہ کہ وہی پرورٹائز کر سکتے ہیں نئے فنڈز مختص کر سکتے ہیں ایک جگہ کے فنڈ اٹھا کے دوسری جگہ ڈال سکتے ہیں اس پہ بھی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے یہ آن دا ریکارڈ آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا ہے تو یہ جو بیان ہے آئی ایم ایف کا جس کے اوپر پبلک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہماری طرف سے ایسے کوئی قدغن نہیں اور ادھر یا تو فنانس سیکٹری جھوٹ گول رہا ہے یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے بات کو ان کو غلط کوٹ کر رہا ہے سر سٹیٹ کے بحاف پہ میلہ فائی ڈی انٹینٹ تو واضح ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ پچھلے تقریباً چھ سات ماہ سے ہے انتخابات کے اوپر میلہ فائی ڈی انٹینٹ میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جیسا کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ایک بات نہیں کی اور یہ اس کو کوٹ کر کے لوگوں کے سامنے تعویل پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ایک رکاوٹ ہے وہ بھی ایک رکاوٹ ہے سیکیورٹی کا ایک میں آتا ہوں بھی سب سے سب سے مزے کا جو ایک معاملہ ہے اس میں ویسے وہ آپ پہلے بتا دیں وہ بہت مزے کی چیز ہے آجے دیکھیں آپ نا آپ ایسے کیجئے کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ سرچ کر رہے بھی ایویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ آپ گوگل پہ ڈالیں آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسیجن ٹوئنڈی سیکنڈ مارچ یا اس کی خبر اٹھا لیں گے پورے فیصلے کی کاپی مل جائے گی جس میں وہ آٹھ اکتوبر کی تاریخ جو ہے اس کو فکس کر رہے ہیں اس کا صفحہ نمبر تین اٹھائیے صفحہ نمبر تین پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے جو چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صدر پاکستان نے تو ہمیں آٹھ فروری کو خط لکھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنے اس وقت ہمیں ہمیں جو ہے وہ یہ کھائے جا رہا ہے اس ملک کا دکھ اور درد اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کروائے ہم اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں تو ہم نے صدر پاکستان کے خط لکھنے سے پہلے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بلا کر بریفنگز لینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا تاکہ ہم جب وقت آئے تو ہم فوری طور پہ الیکشن کروا سکے تو ہم نے آٹھ فروری کو جس دن صدر پاکستان نے خط لکھا اس دن ہم نے چیف سیکٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو انسپیکٹر جنرل آف پولس پنجاب کے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمیں بریفنگ دیں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو آئی جی پنجاب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بریفنگ دی اور بریفنگ میں کہا کہ ملک کی لائن آرڈر سیچویشن ہے خراب اور انہوں نے درج زیل اس کے بعد لکھا ہوا ہے درج زیل انسیڈنٹس کوٹ کیے کوٹنگ دی انسیڈنٹس ایز انڈر اس کے بعد انہوں نے نمبر وائز جو ہے وہ انسیڈنٹس لکھے ہیں دس انسیڈنٹس کوٹ کی ہیں اس میں آپ اندازہ لگائی ہے کہ جو انسیڈنٹ نمبر فور ہے وہ سولہ تاریخ سولہ فروری کو وقوع پذیر ہوا اور یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے خود لکھا ہے کہ ہمیں بتایا آئی جی پنجاب نے آٹھ فروری کو کہ سولہ فروری کو کیوں کہ جعفر ایکسپریس میں سہیوال کے قریب آئی ڈی بلاسٹ ہو چکا ہے یعنی آٹھ فروری کو بتا رہے ہیں کہ سولہ فروری کو کیوں کہ یہ ہو چکا ہے لہٰذا الیکشن جو ہے نا وہ نہیں کروائے جا سکتے لائن آرڈا سیچویشن بہت خراب ہے اس کا کیسے دفاع ہوگا یہ وہی ہے ایک بڑا مزے کا کیس ہے نا جو آپ بیک ڈیٹ میں جب انٹریر ڈالتے ہیں نا تو اس طرح کی غلطیوں ہو جاتی ہیں وہ اب انہوں نے کیونکہ فیصلہ تو اب لکھا ہے اور وہ چیزیں ساری انہوں نے دوبارہ سے کیونکہ اختیار تو سارا الیکشن کمیشن کا ہے نا کب کس سے میٹنگ ہوئی وہ ساری چیزیں دوبارہ کھول لیں اور اس میں یہ جو ایڈ کر دیں وہ واقعی بھی لکھتے ہیں وہ واقعی بھی لکھتے ہیں اور انہوں نے وہ ظاہری بات اتنی بھی باریکیاں نہیں ہوتی نا ہو جاتا ہے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن سے آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو سکرپٹ لکھنے والا سکرپٹ رائٹر تھوڑا سا ویک ہے بلکل ویک ہے اب دیکھیں نا کہ وہ آپ نے خود یہ پڑھ دیا نا کسی نے آپ کو نکال کے تو نہیں دیا کہ وہ کمپلیکیٹڈ سی چیز تو نہیں 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 تفصیل سے پڑھا تو بلکل اور اس سے اب ثابت ہوتا ہے نا کہ اس کو پراپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے غالباً نو انسیڈنٹ اور ربٹ سے ربٹ سے مٹا کہ اس کو جو ہے نا کہیں گے کہ نہیں یار یہ اصل میں آٹھ تاریخ کو نہیں ہوئی تھی یہ بریفنگ جو ہے وہ ہمیں افلاتا ہے لیکن اس کا ریکارڈ موجود ہے عدیل صرف راز صاحب اس میٹنگ کا ریکارڈ موجود ہے وہ کب دی گئی تھی اور انسیڈنٹ کا ریکارڈ موجود ہوگا ہر چیز موجود ہوگی یہ واضح طور پر ہے اور دیکھیں کہ سارے معاملے کو کیسے وہ کر پہنگے آرٹیکل سکس لگے گا آرٹیکل سکس سر کب لگا ہے کس پر اسی وجہ سے نہیں لگے گا کیونکہ ماضی میں کسی پر نہیں لگا اور پھر ظاہر ہے کہ جواب جواب یہ کھولیں گے جواب کھولیں گے سارے معاملے کو پھر یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا you can't selective justice نہیں ہو سکتی that is the problem اسی لئے سگندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے خط میں لکھ دیتے ہیں کہ مجھے آئین اجازت نہیں دیتا اس کے بعد اپنے فیصلے میں لکھ دیتے ہیں کہ میں جناب آٹھ تاریخ announce کر رہا ہوں پہلے کہتے ہیں آٹھ تاریخ کہ ہمیں آئین اجازت نہیں دیتا date fix کرنے کی خود اپنے ہاتھ سے sign کے ساتھ 18 فروری کو خط لکھتے اور اس کے ایک مہینہ چار دن کے بعد یا تین دن کے بعد بائیس مارچ کو جو فیصلہ سناتے ہیں اس میں آٹھ اپنے تاریخ لکھ دیتے ہیں اور اس پورے آٹھ صفات میں اس کی ایک explanation یہ بھی ہے کہ یہ کائنی ادارہ ہے اور جو circumstances ہیں اب extraordinary جو circumstances ہوتے ہیں ان کے اندر پھر ان کے پاس بھی اختیارات تو ہوتے ہیں جب ایک situation اب آگے کی ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی ایک چیز possible نہیں ہے تو اس کی date تو وہ ان کے ساتھ discuss کریں کس کے ساتھ discuss کریں ہمارے ایک دوست ہے میں اس ویڈیو کو اختتام اس پہ کرتا ہوں ہمارے ایک دوست ہے رہا نا فیصل صاحب لیہ سے ان کا تعلق ہے advocate ہے اور یوٹیوب کے اوپر کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی کرتے ہیں یہی آئینی قانونی معاملات پہ تو وہ جب ہم یعنی کہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمانے طالب علمی تھا تو وہ اکثر یہ عدیل صاحب یہ قصہ سنایا کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ نا یہ محلدہ سیچو ہے جیک ہنچا ہوئے ڈھک کھڑا ہوئے جیک ہنچا ہوئے کھول کھڑا ہوئے مطلب یہ نہیں کہ جو سیچو ہے نا بھائی بادشاہ اپنی علاقے کا وہ جس کو چاہے پکڑ لے جس کو چاہے چھوڑ دے جس کو چاہے حوالات میں ڈال دے تو یہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ لیکن میں آپ کو یہاں پر ان کی سیچو ہے بیسیکلی اسٹیشن ہاؤس آفیس آر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو مرض اجائے کر رہے ہیں نہیں اچھا وہ کر بھی سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور مزے کی بات اب الیکشن کی اوپر اب اگر ان کو ساری ریاست کہہ رہی ہے نا تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ possible نہیں ہے آپ ایک آئینی ادارہ ہیں آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ یقینی بنائیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یقینی بنائیں ہمارا کام ہے انتخابات کرانا شفاف اور آپ کا کام ہے ہماری معاملت کرنا ہماری اسسسٹنس کرنا اس بات کی مثال میں آپ کو پس نلی اس وجہ سے دے سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب میں نے یہ نیا چینل جوائن کیا تو مجھے کامران صاحب ہمارے بیورچیف نے دو تین ماہ کے لیے الیکشن کمیشن کی بیٹ بھی دے دی تھی کہ آپ نے یہ بھی کرنی ہے میں نیا نیا تھا مجھے سمجھ تو آنی رہی تھی اس کی خیر کچھ دن میں نے بیٹ کی تو ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر جو انتخابات تھے ان کی ڈیٹ آنا تھی اور ایک دو اور جگہوں پر زمنی انتخابات بھی تھے بلدیاتی اور زمنی اور اس کی اوپر بھی مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ابھی یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے رانا سناؤلہ وزیر داخلہ تھے ان کی جانب سے وزارت داخلہ کی جانب سے سیکٹری داخلہ کی جانب سے خط لکھا گیا تھا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے آپ پوسپون کریں باوجود اس کے جب وزارت دفاع نے بھی ان کو گریفنگ دی تھی میں نے اس کو ریپورٹ کیا تو اس میٹنگ کو وزارت دفاع ایون آئی جیز آئے تھے کیپی کے اور پنجاب کے جہاں جہاں پر انتخابات تھے اور ان کے سیکیورٹی کے ادارے تمام لوگوں نے الگ الگ بریفنگ دی تھی اور تمام لوگوں نے جن سے میری وہاں پر بات ہوئی تھی آف در ریکارڈ میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتے پوسیبل نہیں ہے اور جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا وہ یہ تھا کہ انتخابات شیڈیور کے مطابق ہوں گے اور ہوئے تھے تو یہاں پر بھی اگر الیکشن کمیشن چاہے معاملہ ہے صحیح ہے لیکن عدیل صرف راہ صاحب میں آپ کو بھی بات بتاؤں کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تحریک انصاف نے لاہور بنارے پاکستان کا جو جلسہ کیا ہے اس کے جو امیجز کم از کم میں نے دیکھے اور اس سے پہلے جو ویڈیوز اور امیجز دیکھے کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے کنٹینر لگائے جا رہے ہیں راستے بند کی جا رہے ہیں انٹرنیٹ بند کیا جا رہے ہیں بجلی بند کی جا رہی ہے اس کے باوجود وہ جو کراؤڈ اکٹھا ہوا ہے نا اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے ان کا کوئی موڈ نہیں یہ کروا بھی نہیں سکتے وہ ہرے اور سفید ڈبے پر خاندر آپ کو اس وقت ہرانا جو ہے نا وہ ان کے لیے ناممکن ہے وہ تو کہہ رہا تھا وہ تیس اکتوبر والے سے زیادہ لوگ تھے آج آپ اندازہ لگائی اور بس فائنل جملوں میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو تعویل ہے نا کہ اکٹھے ہونے چاہیے سوبے میں حکومت ہوگی تو قومی اسمبلی کی انتخابات پہ وہ جناب اثر انداز ہوگی یہ بالکل absurd یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ جو letter and spirit والی جو ہے نا لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ letter یہ ہے تو spirit یہ آئین کا کوئی letter spirit نہیں آئین very clear اور جب آپ کے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس حلقوں میں زمنی انتخابات ہوتے ہیں اس وقت یہ نہیں ہوتا سوال کے حکومت جو ہے وہ کس کی حکومت تھی جو جون جولائے والے جو زمنی انتخابات ہوئے تھے اکتوبر والے زمنی انتخابات ہوئے تھے قوارڈ دس حلقوں میں ایک ساتھ ہوئے تھے اس وقت یہ آئین کے letter and spirit نہیں ہوتے کہ جناب پھر تو آپ جب جو خالی ہوئی اس کو چھوڑ دیں اور انتظار کریں کیونکہ وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے فور اگزامپل پی ٹی آئی کی یا پی ڈی ایم کی یا صوبائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی یا پی ٹی آئی کی تو اس کے نیچے تو بالکل ہونے نہیں چاہیے پھر زمنی انتخابات جو ہلکہ جہاں سے اسمبلی کی سکتا ہے اس کے اندر ون سینڈ فور آل لو کہیں گے آپ دس دفعہ کہہ چکے اس میں ون سینڈ فور آل جو اب ایک پراپر فورم ہے نا اس تمام تر جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک آئینی بوران پیدا ہو چکے ہیں نا ملک کے اندر کے آئین سے نراف پھلم کھلا ہو رہا ہے اور یہ ماضی میں بھی ہوا ہے آج پھر ہو رہا ہے اور اس کا واحد حل اب نظر یہی آ رہا ہے جو ہماری بات ہو رہی ہے مختلف لوگوں سے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال ایک فل کورٹ تشکیل دیں جتنے بھی اویریبل ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیں وہ تمام لوگ اس بینچ میں بیٹھیں جو لوگوں کو یہ بھی پتا چلے نا کہ جا جو جو ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاہشات کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں میں تو اس بات پہ بلکل بھی یہ بات واضح طور پر کہتا ہوں کہ جتنے بھی ججز ہوتے ہیں انہوں نے آئین کا حلف اٹھا ہوتا ہے اور وہ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ رپورٹ ہوتا ہے اور آئندہ آنے والے کئی سالوں تک کورٹ ہوتا ہے ان کی نسلوں کو بھی بلکل وہ جواب دینا ہوتا ہے اب دادا جی نے بلکل اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے اندر ججز کی باعث کچھ بھی ہو جائے کس طرف بھی ان کا رجحان ہو جائے لیکن انہوں نے فیصلہ تو آئین کی مطابق کرنا ہوتا ہے صحیح بہت بہت یہ اگر فل کورٹ تشکیل ہوگا تکلیر ہو جائے بلکل تینکیو سمجھ ادیل صرف راہ صاحب آئی حوپ کے اتردہ سا منظر نام آپ کے ذہن میں کلیر ہوگا کیا جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کرتے ہیں کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں اپنا زیادہ وقت نہیں رہ گیا دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں مجھے اور عدیل صرف راہز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ